موسیقی گوگل میں ٹائپ کیا ماتا پتا کو کیسے ملے گا سورگ اور پھر کیا ہوا بتاؤں گا آج کی کہانی میں نمسکار نبی ٹی آن لائن کی خاص کرائم سیریز میں میں صدھارت ایک بار پھر حاضر ہوں ایک اور واردات کی کہانی لے گا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بینا کسی وجہ کے اپنے ہی پورے پریوار کو ایک مہینے کی پلاننگ کے بعد موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے راجستان کے جوتپور میں ایک ایسا ہی دل دہلا دینے والا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک سن کی ہتھیارے نے اپنے ماتا پتا اور دو بیٹوں کے قتل کے بعد خودخوشی کر لی اگر میں اپنے ماتا پتا کا قتل کرنوں تو انہیں سورگ ملے گا یا نرک اپنے موبائل پر اس نے یہ سرچ کیا اس نے کچھ ویب سائٹس کو پڑھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اگر بزرگ ماتا پتا کو مار دیا جائے تو کیا انہیں سورگ مل سکتا ہے کچھ سائٹس کو پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر ایک مسکان آگئی قریب آدھے گھنٹے تک وہ اسی بارے میں انٹرنیٹ پر جانکاریاں جھٹاتا رہا اس کے بعد اس نے گوگل پر ایک اور ٹیکس ٹائپ کیا ماتا پتا کا قتل کرنے سے کیا مجھے نرک ملے گا قریب دو گھنٹے تک شنکر لال اپنے دماغ میں چل رہے ایسے خوفناک سوالوں کے جواب دھونٹا رہا دو گھنٹے بعد اب وہ سامانی نظر آ رہا تھا اس نے ٹیلی ویجن آن کیا اور ایک کرائم سیریز دیکھنے لگا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون ہے یہ شنکر لال اور کیوں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو جان لیجے شنکر لال جوتپور میں رہنے والا ایک شخص تھا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے تین دن پہلے شنکر لال نے اپنے ماتا پتا اور اپنے دو بیٹوں کو بڑی ہی بے رہمی سے موت کی نیم سلا دیا اور پھر خود بھی موت کو گلے لگا لیا اس شخص نے قریب ایک مہینے پہلے سے اپنے پریوار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی سازش رچنی شروع کر دی تھی شنکر روز کرائم سیریز دیکھتا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ مرڈر کے کون کون سے طریقے ہیں اس کے علاوہ فیس بک اور دوسری سوشل سائٹس پر بھی اس نے کرائم سیریز کو دیکھنا اور پڑھنا شروع کیا اس نے مرڈر کے کئی طریقوں کے بارے میں پڑھا نیند کی گولی کھلا کر مارنے کے طریقے کو لے کر اس نے کافی ریسرچ کیا شنکر لال یہ بات کو لے کر بھی چنتت تھا کہ موت کے بعد اسے اور اس کے ماتا پتا کو سورگ ملے گا یا نہیں اس کے گھر میں ماتا پتا پتنی اور دو بیٹے رہتے تھے یہ اپنی پتنی کو نہیں مارنا چاہتا تھا یہ بات کو لے کر بھی وہ آشوست ہونا چاہتا تھا کہ اس کی موت کے بعد اس کی پتنی کا کیا ہوگا اس نے گوگل پر یہ بھی سرچ کیا کہ کیا اس کی پتنی کو اس کی موت کے بعد ودبہ پینشن ملے گی شنکر لال نے انٹرنیٹ پر کئی سرکاری یوجناؤں کے بارے میں پڑھا جو اس کی پتنی کو مل سکتی ہیں قریب ایک مہینے کی پوری ریسرچ کے بعد یہ تیار تھا بے حد بھیانک اپراد کو انجام دینے کے لیے چار نومبر کو شنکر لال کے سر پر کال منڈرہ رہا تھا اس نے تیہ کیا کہ اسی دن وہ پورے پریوار کا قتل کرے گا شنکر لال کے پتا گھر سے بامشکل سو میٹر دور خیت میں سو رہے تھے اس نے کلہاڑی سے اپنے پتا پر وار کیا اور بڑی ہی بے رہمی سے ان کو کلہاڑی سے مار ڈالا اس کے بعد یہ شخص اپنے گھر پہنچا اس نے پریوار کے کھانے میں نیند کی کافی ساری گولیاں ملا دی ایک ایک کر پریوار کے لوگ بے ہوش ہونے لگے شنکر نے سب سے پہلے بے ہوش پڑی اپنی ماں کو پانی کی ٹنکی میں فینکا اپنی دادی کے پاس ہی شنکر کا بڑا بیٹا سو رہا تھا شنکر نے اسے بھی پانی کی ٹنکی میں ڈال دیا اب گھر میں صرف شنکر اس کی پتنی اور آٹھ سال کا چھوٹا بیٹا تھا پتنی اور چھوٹا بیٹا بھی بے ہوشی کی حالت میں سو رہے تھے اس نے صبح قریب پانچ بجے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا ہی تھا کہ اس کی پتنی کی نیند کھل گئی پتنی نے پوچھا کہ اتنی صبح صبح بچے کو کہاں لے جا رہے ہو تو شنکر نے کہا پیشاپ کروانے لیکن شنکر کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے شنکر نے اپنے چھوٹے بیٹے کی بھی ہتیا کی اور اسے بھی پانی کی ٹنکی میں ڈال دیا ایک کے بعد ایک گھر کے چار سدسیوں کو وہ موت کی نیند سلا چکا تھا اب گھر میں اس کے علاوہ بس اس کی پتنی تھی اس کے بعد شنکر اپنا گھر چھوڑ کر پاس ہی رہ رہے اپنے ماما کے گھر گیا اور وہاں جا کر خود بھی پانی کی ٹنکی میں کود گیا اپنے پریوار کے چار لوگوں کو موت کی نیند سلا کر اب شنکر نے خود خوشی کر لی جودپور کے لوہاوٹ علاقے کی اس گھٹنا کے بارے میں جس نے سنا اس کے ہوش اڑ گئے کرائم سیریز میں موت کے طریقے خوجنے کے بعد اس نے اپنے ہی پریوار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا شنکر لال نے گھٹنا کے دو دن پہلے سے ہی اپنے پریوار کو نیند کی گولیاں دینی شروع کر دی تھی دو دن میں وہ اپنے پریوار کو بائیس نیند کی گولیاں کھلا چکا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ کسی بھی بات میں اس کا ویرود نہیں کر پائے شنکر کے پریوار نے اس سے پوچھا بھی کہ وہ نیند کی گولیاں کیوں دے رہا ہے تو اس نے جواب دیا کہ کھیت میں کام کرنے سے تھکان زیادہ ہو جاتی ہے نیند کی گولیاں کھا کر اچھی نیند آئے گی تو تبیت ٹھیک رہے گی اپنے بیٹے کی اس بات کو پریوار نے مان لیا لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ شنکر لال کے خوفناک منصوبے کیا تھے دراصل اس سنکی ہتھیارے کو نشے کی لت تھی یہ افیم اور دوسرا نشا کرتا تھا پریوار والے اس کی نشے کی عادت سے پریشان تھے اکثر گھر میں اس بات کو لے کر کہا سنی بھی ہوتی تھی یہ بات شنکر لال کو ناغوار گزرنے لگی لیکن وہ نشے کی لت کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اور اسی لت نے اسے اپنے پریوار کا قاتل بنا دیا وہ نشا تو نہیں چھوڑ پایا لیکن دنیا کو چھوڑنے کو ضرور تیار ہو گیا کرائم سیریز میں آج کی کہانی میں وستنا ہی فیلحال مجھے دیجئے اجازت نمسکر موسیقی